السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم بنا رہے ہیں گوبی گوشت تو گوبی گوشت ہم دس منٹ میں تیار کریں گے کہ اتنی مزے دار ریسپی ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے تو گوبی ہم نے یہاں پر لی ہے آدھا کلو دو ہمیں ہری مرچے چاہیے گارنش کرنے کے لیے چکن ہم نے لیا ہے آدھا کلو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹوماتر چاہیے میڈم سائز کا ایک عدد لسن وان ٹیبل سپون ادھرک وان ٹیبل سپون پانچ سے چھے عدد ہری مرچے ایک پیاس چاہیے لار سائز کا کالی مرچ کا پاورڈر چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون خوشک دنیا پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون زیرہ چاہیے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون اٹھی ہوئی لال مرچ چاہیے ہمیں وان ٹیبل سپون گرم مسالہ چاہیے وان ٹیبل سپون نمک چاہیے حسبے ضرورت میں نے یہاں پر ون ٹیول سپونڈ لیا ہے قصوری میتھی چاہیے پینڈر کا جگ لیں گے اس میں ساری مسالے شامل کریں گے اور پانی شامل کریں گے اس کے ایک پیسٹ تیار کریں گے تو مسالے ہم نے شامل کر لی ہے پانی بھی شامل کر لیا اس کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے برتن میں پیسٹ ڈالیں گے چکن شامل کریں گے چکن ہم نے شامل کر لیا باقی سارے مسالے شامل کریں گے تو اب یہاں پر ہم اس سے اچھے سے مکس کریں گے تو مکس ہم نے کلی اب کور کر کر رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تین منٹ ہو چکا ہے تین منٹ کے بعد چکن ہمارا گل کر ہو چکا ہے تیار تو گی شامل کریں گے اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے آپ گی کی جگہ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں گی ہم نے شامل کر لیا ہے بچے سے اس کی بھنائی کریں گے تو میری ایسان لیسپی دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو بھنائی ہماری یہاں پر ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سبزی سبزی شامل کریں گے سبزی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تو سبزی ہم نے یہاں پر ساری مکس کر لی ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیے اس کی بنائی کریں گے تو بنائی دیکھیں ہم نے یہاں پر کر لی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہم نے حسبے ضرورت لینا ہے اور اسے کور کر کر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکن اٹھائیں گے تو دیکھیں گوبی ہماری گل چکی ہے اب جو اس میں پانی ہے ہم وہ خوشک کریں گے اس میں ہم کسوری میتھی شامل کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے تقریباً دو سے تین سیکنڈ کے لیے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور گی اوپر آ جائے تو آپ ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہاں پر ہم نے بنائی کر لی ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے دو سے تین سیکنڈ کے لیے کور کر کے تین سیکنڈ کے بعد گوبی گوشت ہمارا ہو چکا ہے بلکل تیار تو دیکھیں گی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ زیرا اور خوشک دنیا کا پاودر اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک آپ سرف کریں گرما گرم روٹی کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ